اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ویورز آپ کو معلوم ہے کہ میں بہت سارے وی لاغز کرتی ہوں جس میں میں آپ کے ساتھ خبریں اور اپ ڈیٹس شیئر کرتی ہوں اور میں کچھ وی لاغ ایسے بھی کرتی ہوں جس میں میں آپ کے ساتھ اپنے دل کی باتیں شیئر کرتی ہوں اس میں کوئی شاید خبریت نہیں ہوتی وہ موجودہ حالات کے اوپر کوئی تجزیہ نہیں ہوتا لیکن کچھ میری فیلنگز ہوتی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور آپ یقین کریں کہ میرے دل کے قریب زیادہ تر وہ وی لاغز ہوتے ہیں جس میں میں آپ کے ساتھ اپنے دل کی بات کرتی ہوں اور اپنی فیلنگز شیئر کرتی ہوں کیونکہ میں جب وہ بات کہہ رہی ہوتی ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ لوگ میرے سامنے ہیں اور آپ لوگ اسی انداز سے میری اس گفتگو کو اس بات کو محسوس کر رہے ہیں جیسے میں کہہ رہی ہوں تو آج بھی جو میری بات چیت ہے وہ شاید کچھ اسی طرح کی آپ کو محسوس ہو جس کو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں کوئی بغیر تیاری کے جسم میں بیٹھ جاتی ہوں تو بلکل ایسی ہی صورتحال ہے آج میں اس لیے اس طرح فیل کر رہی ہوں کیونکہ میں نے امنان ریاض کا انٹرویو پودکاسٹ جو ان کا انٹرویو تھا ان کے وکیل اور دوست کے حمراہ وہ سنا دیکھا اور سننے اور دیکھنے سے زیادہ میں نے محسوس کیا سمجھنے کی کوشش کی تو اس کی کچھ چیزیں ہیں میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں ہیں ان کی جو شیئر کرنا چاہتی ہوں اور پھر تھوڑی سی ایک دو اپ ڈیٹس ہیں پولٹیکل بھی وہ بھی شیئر کریں گے کہ جو پی ٹی آئی کا ایک اب مومنٹم بن رہا ہے اور اب فائنلی لاہور کی طرف بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہوا چلنا شروع ہو چکی ہے لوگ نکلنا شروع ہو چکے ہیں اور وہاں پر بھی آہستہ آہستہ لوگ شاید خوف کے بدھ توڑ کر باہر نکلیں کیا صورتحال بنتی آنے والے دنوں میں اس کے اوپر بھی بات کرنی ہے آرمی چیف کا بڑا امپورٹنڈ دور ہے اور امریکہ وہ پہنچ گئے ہیں وہاں پر ان کی اہاں ملاقاتیں ہیں تو ان کی اس دورے کے حوالے سے بھی گفتگو آج کی وی لاغ میں شامل کریں گے پہلے بات کر لیتے ہیں امران ریاض کی تو امران ریاض بھائی نے پہلے سب کے دل جیتے اور ایک بڑی فان فالوئنگ ان کی اور ان کی فان فالوئنگ کے بارے میں اکثر لوگ مجھے پوچھا کرتے تھے کہ آپ کے خیال سے امران ریاض کی کامیابی کا راز کیا ہے کیوں اتنی جلدی وہ یوٹیوب پہ اتنا چھا گئے اتنے فانس اتنے ویوز اتنی بڑی فیملی فور ملین ویوئرز کی اور کسی کو یہ سب نصیب نہیں ہوا کم از کم کرنٹ افیر کے پرٹیکلر سبجیکٹ میں تو ایسا کیوں تھا کیا ایسی خاص بات ہے ان کے وی لاغ میں تو میں ہمیشہ ایک بات کہتی تھی کہ امران بھائی کے وی لاغ میں مجھے یہ سب سے جو امپیکٹ فل بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو بات کہہ رہے ہوتے ہیں وہ پوری کنوکشن سے کہتے ہیں وہ پورے دل سے کہتے ہیں اس میں کوئی بناوٹ نظر نہیں آتی اس میں کوئی فیک ایلیمنٹ نظر نہیں آتا کسی کی سوچ سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن وہ جو کہہ رہے ہیں اس کے نزدیک وہ صحیح ہے اس میں کوئی دو نمبری نہیں وہ کر رہا وہ کوئی ڈنڈی نہیں مارا جو وہ سوچتا ہے جو وہ محسوس کرتا ہے وہ وہی کہہ رہا ہے وہ کسی ایجنڈے پہ نہیں کہہ رہا وہ کسی منافقت میں نہیں کہہ رہا وہ کوئی خاص purpose کے لیے نہیں کہہ رہا وہ وہ کہہ رہا ہے جو اس کو صحیح لگ رہا ہے اور وہ پھر اس کو کہتے ہوئی کوئی لگی لپٹی نہیں رگتا وہ جو سوچتا ہے جس حد تک سوچتا ہے پھر وہ اس حد تک کہہ بھی دیتا ہے اور یہی وہ بات ہے میرے نزدیک میں اس وقت اپنا جو ان کے بارے میں ایک رائے دیتی تھی جو مجھ سے کوئی پوچھتا تھا تو میں کہتی تھی میرے نزدیک یہی ان کی کامیابی کی وجہ ہے کہ جب آپ دل سے بات کرتے ہیں تو وہ دل پہ ہی جا کے اثر کرتی ہے اور آپ کی بات میں وہ وزن ہوتا ہے اور اس کا پھر آپ امپیکٹ دیکھتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ جڑتے ہیں آپ کو سنتے ہیں آپ کو سمجھتے ہیں اور آپ کی بات پہ یقین بھی رکھتے ہیں تو یہ ایک سارا میرا اپنا ایک احساس تھا ان کے سارے صحافت کے طریقہ کار کے اوپر یا ان کے وی لاغ کے سٹائل کے اوپر بولنے کے سٹائل کے اوپر اور آج بھی میں محسوس کر رہی تھی کہ اتنی جدہ جہت اتنی تکلیف اتنے مسائب اتنا سب کچھ سہ کے آج بھی وہ بات کر رہا تھا تو وہی انداز تھا آج بھی وہ بات کر رہا تھا تو وہی اس کی آنکھیں بے خوف تھی آج بھی وہ بات کر رہا تھا تو اسی طرح کی اپنائیت اسی طرح کی سچائی اس کی باتوں میں نظر آتی تھی کوئی اس میں منافقت نظر نہیں آتی تھی اور جہاں وہ غلط ہوتا ہے تو وہ کہہ لیتا ہے کہ میری سوچ میں یہ تبدیلی آئی ہے مجھے لگتا ہے کہ میں نے یہاں پر زیادتی کیا یا یہ میرا انداز فکر صحیح نہیں تھا تو عمران بھائی کی آج جو گفتگو بہت دل کو چھو جانے والی تھی بڑی محسوس کر کے میں نے وہ گفتگو سنی اور آپ وہ خود ظاہرہ دیکھ رہے ہیں تو اس پہ میں اب آپ کو کیا بتاؤں کہ انہوں نے کیا کہا کیا نہیں کہا یقیناً آپ نے بھی وہ سارا دیکھا سنا ہے میں صرف اس کے دو تین پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں ایک تو یہ بات کہ جو انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ جو مسنگ پرسنز کے حوالے سے ان کی ایک سوچ تھی یا ایک سوچ جو پنپتی تھی سوسائٹی میں کہ شاید کہیں نہ کہیں ہم اس طرح کی چیز کے اوپر خاموش ہو جاتے ہیں ایسے جنرلسٹ یا شاید اس کو کہیں نہ کہیں سپورٹ بھی کر جاتے ہیں تو وہ انہوں نے اس کا کھلے عام اعتراف کیا کہ شاید وہ درست نہیں تھا جب وہ خود ایک ایسی کیفیت سے گزرے ایک لاپتہ کر دیے گئے اغوا کر لیے گئے غائب کر دیے گئے تو پھر انہوں نے اندازہ ہوا کہ یہ کسی طور بھی جسٹیفائی نہیں ہے اور انہوں نے اس بات کا اعتراف بھی کیا اور اس کے اوپر معذرت بھی کی کہ اگر کبھی انہوں نے پاسٹ میں کسی بھی لیول پر چاہے تھوڑے لیول پر زیادہ لیول پر کسی بھی لیول پر اگر اس چیز کو سپورٹ کیا ہو یا اس کے اوپر اتنی آواز بلند نہ کی ہو جتنی کرنی چاہیے تھی تو اس کے اوپر انہوں نے معذرت کی یہ ان کا بڑا پر ایک بہترین انسان وہی ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے تو وہ کوئی ہٹ دھر بھی نہیں اپنا لیتا وہ کوئی زد نہیں بنا لیتا کہ وہ ہمیشہ یہ سوچے کہ بس اس نے اگر کہہ دیا ہے تو وہی اکلے کول ہے وہ جہاں غلط ہو وہ اس کو تسلیم کرنے کی جررت رکھتا اور یہ جررت رکھنا بڑے دلگردے کا کام ہے یہ بہادر لوگ کرتے ہیں کہ اس طریقے سے وہ مان لیں کہ ہاں یہ چاہد میری تبدیل اور یہ ہوتا ہے آپ وقت کے ساتھ ارتقاء کی جانے بڑھتے ہیں وقت کے ساتھ چیزیں آپ کی سمجھ میں آتی ہیں وقت کے ساتھ آپ کی سوچ میں تبدیلیاں آتی ہیں اور آپ ان تبدیلیوں کا اظہار بھی کرتے ہیں بشرتے کہ وہ پوزیٹیو چیزیں ہوں پوزیٹیو تبدیلیاں ہوں تو یہ کوئی اس میں بری بات نہیں ہے کہ اگر آپ کل کسی ایک بات کے حامی بھی ہوں خیر عمران بھائی تو یہ تو نہیں کوئی بڑا کوئی اس کو سپورٹ کرتے ہوں گے لیکن کبھی آپ ایک وقت میں کسی ایک چیز کے حامی ہو بھی سکتے ہیں لیکن دوسرے وقت میں آپ اس چیز کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں جب آپ کو سمجھ آ جائے کہ اس چیز کا کیا حثر ہے اس کا کیا امپیکٹ ہے تو یہ ایک بڑی بات تھی جو انہوں نے کی ایک بڑا میجر مجھے ان کی گفتگو کا حصہ اس کے اوپر نظر آیا کیونکہ وہ تکلیف ان کے اندر تھی جو وہ انہوں نے گزاری اور دوسری جو یہ ہم جج کرنے بیٹھ جاتے ہیں لوگوں کو کہ بھائی کون محبے وطن ہے کون غدار ہے یا ہم یہ جج کرنے لگ جاتے ہیں کہ جی کون اپنے موقف پہ کھڑا رہا کس کا سوفٹوئر اپ ڈیٹ ہو گیا تو آج میرا خیال ہے آدھے سے زیادہ لوگوں نے شاید اس لیے انٹرویو دیکھا ہوگا عمران بھائی کا کیا یہ عمران خان کی سائیڈ لے گا یا نہیں لے گا کیا یہ واقعتاً اب خاموش ہو جائے گا یا پہلے کی طرح بولے گا تو بہت سارے لوگوں نے تو شاید بڑا ججمنٹل ہو کر ان کا یہ سارا انٹرویو دیکھا ہوگا لیکن یہی ان کا بہترین جواب تھا جو انہوں نے اس میں دیا کہ اگر کوئی سوفٹوئر اپ ڈیٹ کرنے کا واقعی کوئی فنومنہ ہے تو پھر تو وہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ دلیل سے کسی کو کائل کر سکیں آپ دلیل دے کے کسی کو منوا سکیں کہ ہاں بھئی آپ کی سوچ میں یہ بات درست نہیں ہے اگر آپ نے زور زبردستی کر کے مار پیٹ کر کے کسی کو غائب کر کے کسی کو عذیت دے کے کسی کو تکلیفیں پہنچا کے کسی کے پورے فیملی کو آپ نے لٹکا دیا اگر آپ نے یہ سب کر کے ہی کسی کا مائنڈ بدلا ہے تو پھر آپ نے کیا بدلا ہے پھر تو آپ شکست خورتا ہے پھر تو آپ ہار چکے ہیں اس کو اگر بدلنا کہتے ہیں تو پھر یہ تو بدلنا نہیں ہوتا گن پوائنٹ پہ تو آپ کسی سے کچھ بھی منوا لیں کچھ بھی کہلوا لیں کافر سے کلمہ پڑھ والیں مسلمان کو مرتد کروا لیں گن پوائنٹ پہ آپ جو مرضی کر لیں بات تو یہ ہے کہ آپ دلیل سے کائل کریں تو اگر دلیل نہیں ہے تو پھر اس کے بعد آپ کس حیثیت سے مطلب جو ان کے ساتھ ہوئے اس کے بعد پھر تو جواز ہی نہیں رہ جاتا کہ ہم ان کو یہاں بیٹھ کے جج کر رہے ہوں کہ بھائی وہ کتنا بولیں گے کس کے خلاف بولیں گے کس کے حق میں بولیں گے یہ الگ بات ہے کہ مجھے پھر بھی یہ لگا کہ وہ اسی طرح بول رہے تھے جیسے وہ بولتے ہیں کوئی مجھے تبدیلی نہیں نظر آئی ان کی گفتگو میں یا ان کے وہ کوئی حق سے پیچھے ہٹتے نظر نہیں آئے وہ سمجھتے تھے کل بھی کہ بولنا ان کا حق ہے سوال کرنا ان کا حق ہے تو وہ آج بھی یہی کہہ رہے تھے کہ بولنا حق ہے سوال کرنا حق ہے اور وہ اس حق کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہیں وہ کل بھی یہی کہتے تھے وہ پاکستان چھوڑ کے نہیں جائیں گے وہ آج بھی یہی کہہ رہے تھے کہ میرا اس ملک کے بغیر گزارہ ہی نہیں ہے وہ کل بھی یہی کہتے تھے کہ تمام ادارے ان کی وہ عزت کرتے ہیں عدلیہ کی عزت کرتے ہیں فوج کی عزت کرتے ہیں وہ آج بھی یہی کہہ رہے تھے لیکن کچھ لوگوں کی انعاؤں کی وجہ سے کچھ لوگوں کی غلط پالیسیز کی وجہ سے کچھ لوگوں کی چھوٹی سوچ کی وجہ سے ملک آپ کا کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے کتنے محبے وطن لوگ بلاوجہ دہشتگرد اور غدار بنا دیا جاتے ہیں تو یہ سوچ ان کی بھی قلبی تھی آج بھی ہے وہ یہی بات کہہ رہے ہیں انہوں نے سب کا شکریہ دا کرنے کی کوشش کی تمام لوگ جنہوں نے ان کے لیے دعائیں کی ہاتھ اٹھائے آواز اٹھائی یا جنہوں نے بھی کسی بھی طرح ان کے لیے سوچا دل میں انہیں یاد رکھا تو وہ سب کا انہوں نے شکریہ دا کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑی چیز ہے اکثر لوگ ان کی تکلیفوں کا ذکر کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ انہوں نے بہت مشکل ٹائم گزارا سرٹینلی اس میں کوئی شک نہیں لیکن جو انہوں نے حاصل کیا ہے نا اس سے مجھے لگا کہ وہ اس سے بہت بڑا ہے دیکھئے ہم زندگی میں بہت کچھ کھوتے ہیں بہت کچھ پاتے ہیں کچھ زندگی میں ایسا وقت آتا ہے کچھ لمحے ایسے آتے ہیں یا کچھ زندگی کے ایسے واقعات ہوتے ہیں جو آپ کو زندگی بھر کے اوپر یعنی سالوں سال کی ریاضت میں وہ چیز نہیں مل سکتی جو آپ کو کوئی ایک واقعہ یا کوئی چند لمحے یا زندگی کا کچھ ایک خاص حصہ وہ آپ کو دے جاتا ہے اور وہ آپ کی زندگی کا کل اساسہ ہوتا ہے یہی بات مجھے عمران بھائی کی زندگی میں اس پورے ایونٹ میں محسوس ہوئی ہے وہ پہلے بھی شاید اللہ کے بہت قریب ہوں جب سے میں انہیں جانتی ہوں میں نے انہیں پانچ وقت نماز بڑھتے ہی دیکھا اور کبھی میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ وہ بہت کوئی بلکل کوئی مختلف یا کوئی بڑے اللہ سے دور شخص ہوں میں نے ہمیشہ ہی ان کو بڑا خدا ترس پایا لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے پایا اور مجھے لگا کہ وہ ہمیشہ ایک پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں معاملات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے اپنے رب کے ساتھ ہوئی ہے یہ تو سالوں سال کی ریاضت میں بھی نہیں ملتی شاید بہت عبادات میں بھی نہیں ملتی جو راز انسان کو اللہ نے اس بندے کو اس قید تنہائی میں دے دی ہیں وہ تو لوگ حاصل کرنے کے لیے گوشہ نشی ہو جاتے ہیں سالوں سال لیکن نہیں ڈھونڈ پاتے ہیں وہ جو انہیں حکمت کی کتاب میں ان چند مہینوں میں مل گیا ہے لوگ پوری پوری زندگی گزار دیتے ہیں اور وہ نہیں حاصل کر پاتے ہیں تو یہ جو کچھ انہوں نے حاصل کر لی ہے یہ بہت بڑا ہے یہ بہت بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں معلوم کہ پہلے ان کا روحانیت کا لیول کیا ہوگا یا وہ کیا اللہ سے کتنا قرب رکھتے ہوں گے لیکن جو اب ان کی گفتگو میں اور جو ان کی سوچ میں ایک مجھے یقین نظر آیا اور جو رب کی ذات کے ساتھ جڑے ہوئے وہ مجھے نظر آئے مجھے تو ایسا ہی لگا شاید میری وہ ہو کہ میں پہلے نہیں انہیں اس تینگل سے دیکھتی ہوں گی شاید اس وجہ سے لیکن جو مجھے محسوس ہوا وہ یہ کہ جو انہوں نے حاصل کر لیا ہے وہ بہت بڑا ہے وہ اساسہ ہے ان کے لیے زندگی بھر کا اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں عطا فرمائے اور وہ تمام ناقدین جو ان کے آنے سے پہلے پروپیگنڈے کر رہے تھے تحمتیں لگا رہے تھے بہتان باندھ رہے تھے اور ان کے تمام تر معاملے کو مشکوک بنا رہے تھے اور ان کی اغواہ ہونا ان کا واپس آنا ان کا بولنے میں معذوری ہونا پھر ان کا بولنا شروع کرنا یہ سب چیزیں ان سب چیزوں کو جنہوں نے ایسے کانٹورشل بنانے کی کوشش کی یقیناً ان کو ایک مو توڑ جواب مل گیا ہے کہ ہم لوگ ہر وقت ہر وقت اپنی گھٹیا قسم کی کانٹورورسیز کو اور کانسپیریسی تھیریز کو لے کے بیچ میں آ جاتے ہیں جنمنلی جو چیزیں ہوتی ہیں ہم ان کو بھی مشکوک بناتے رہتے ہیں یہی ہماری پسپائی ہے یہی ہماری میرا خیال ہے جو ہم پیچھے رہ جاتے ہیں اس کی ایک وجہ ہے تو یہ ایک بھرپور میرا خیال جواب ہے ان لوگوں کے لیے عمران بھائی کی طرف سے اور وی ہوپ کہ وہ آگے کام کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ترقیہ دے اب جی میں بس تھوڑی سی بات کر لوں کہ شیرف ذل مروض صاحب کیپی میں تو کافی توفان اٹھائے ہوئے ہیں اور ان کے جو ناقدین ہیں مخالفین ہیں وہ بہت پریشان ہیں کیپی کی اندر جو انہوں نے ایک لہر اٹھا دی ہے اب وہ پنجاب میں اٹھانا چاہتے ہیں اور اس کے اثرات یہاں پہ پہنچنا شروع ہو چکے ہیں جب موسم بدلتا ہے اسلام آباد میں بارش ہوتی ہے یا تھنڈ بڑتی ہے تو پھر اسے اگلے ایک آدھ دن میں لہور میں بھی بارش ہو جاتی ہے تھنڈی ہمائیں چلنا شروع ہو جاتی ہے تو تیمپریچر کا اثر جو ہے کچھ دنوں میں لہور تک پہنچ جاتا ہے تو وہ جو سیاسی موسم کا اثر ہے وہ بھی لہور تک پہنچنا شروع ہو چکے ہیں آج لہور میں بھی ریلی نکالی گئی بڑے عرصے بعد پی ٹی آئی کی اس طرح کی ایک جس کو کہتے ہیں نا آزاد قسم کی ریلی دیکھی ہے ورنہ تو ہمیشہ نکلتے ہوئے ڈرتے ہوئے خوف کے دو چار لوگ نکل بھی آئیں تو پھر بچارے چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں لیکن انہوں نے نکالی ہے ریلی بہترین قسم کی کنال روڈ سے اور پھر زمان پارک پہنچے ہیں اور وہاں پہ عمران خان صاحب کی گھر کے باہر پہنچ کے انہوں نے نعرے لگائے ہیں تو اب یہ جناب سلسلہ شروع ہو چکا ہے تمام طاقتوروں کو پیغام پہنچ جائے کہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور وہ جو لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید یہ کے پی تک ہی بات محدود رہے گی اب شاید وہ وقت آ رہا ہے کہ ہم آگے دیکھیں گے کہ یہ لہرہ باقی شہروں اور صبحوں میں بھی ارتوی نظر آ رہی کیونکہ لوگوں کی سوچ وہی بات ہے جو اب عمران بھائی نے اس میں انٹریو میں کیا ہے کہ آپ اس طرح نہیں سوچ بدل سکتے یہ سوچ اس طرح نہیں بدلی جاتی ہے یہ دلیل سے بدلی جاتی ہے یا خود با خود حالات و واقعات دیکھ کے بدلی جاتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو ڈڑنے ماریں قتل کر دیں مقدمے بنا دیں اور پھر آپ گئیں گے ہم نے سوچ بدل دی لوگوں کو سب بھول گیا ایسے نہیں ہوتا نہیں ہو سکتا ایسے یہ کیوں آپ ایک لاحاصل صحیح کر رہے ہیں لیکن یہ یہاں پر ہو رہی ہے اور انفورچنیٹلی ابھی تک کوئی بھی سمجھنے اور سیکھنے کے لئے تیار نظر نہیں آ رہا آرمی چیف صاحب جنرل آسی مونیر صاحب گئے ہیں جی امریکہ بڑا امپورٹنٹ ان کا یہ وزٹ ہے کامران خان صاحب تو بتا رہے ہیں کہ جی یہ پہلا اوفیشل وزٹ ہے جنرل آہیل شریف کے بعد کہ جو ایک اوفیشل وزٹ پہ کوئی ہمارا سٹیٹ وزٹ کے اوپر گیا ہے آرمی چیف ادر وائز تو بیسے تو چلے جاتے ہیں آتے جاتے ہی رہتے ہیں لیکن جو اس طرح ایک انویٹیشن کے ساتھ باقاعدہ ایک پلانڈ سٹیٹ وزٹ ہے وہ اس طرح سے ہے تو بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ جس حالات میں گئے ہیں اس وقت آرمی چیف صاحب کچھ معاملات بڑے اہم ہیں ایک تو جو اس وقت صورتحال ہے فلسطین کی اس کے اوپر بہت کنسرنس ہیں اور میرا خیال ہے کہ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ انہ کو یہ اتنی حمت اور توفیق بھی دے کہ وہاں پر وہ احتجاج ریجسٹر کر آسکے کہ امریکہ نے جو سلامتی کاؤنسل میں ویٹو کیا ہے جنگ بندی کے معاملے کو اس سے مزید کتنی لاشیں گریں گی کتنا بے گناہوں کا خون بھے گا تو اس کے اوپر وہ بھرپور احتجاج لگرے کہ ریکارڈ کر آئیں دوسرا جو ایک اہم معاملہ ہے ظاہر ہے جہاں سٹریٹیجک تعلقات پاکستان کے امریکہ سکیورٹی کے معاملات ہیں بہت سارے بہت سارا ڈومور کا مطالبہ ہمیشہ رہتا ہے امریکہ کو تو وہ بھی اپنی جگہ رہتے ہیں اور پھر جو پاکستان کے اس وقت انٹرنل افیرز ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں پاکستان میں ایک الیکشن ہونے کو ہے بظاہر تو امریکہ ہو یا اور یورپین کنٹریز ہوں انگریز ملک ہوں یہ سب بہت راگ لابتے ہیں کہ فری اینڈ فیر الیکشن ہونے چاہیے اور ضرور ہونے چاہیے ڈیموکرسی کے بڑے ہمیشہ یہ چیمپئن بنتے ہیں لیکن اب کیا وہ یہ چیز برداشت کریں گے کہ اگر فری اینڈ فیر پاکستان میں الیکشن ہوتا ہے تو اس صورت میں وہی شخص واپس آ جاتا ہے جو کہ انہیں منظور نہیں تھا جو کہ انہیں پسند نہیں تھا عمران خان کی پاپولیرٹی کا جو ایک ڈنکہ ہے وہ صرف کوئی پاکستان میں نہیں بجرا باہر بھی دنیا کو پتا ہے کہ لوگ کدھر کھڑے ہیں پاکستان کے عوام اس وقت کدھر کھڑے ہیں تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا دیکھنا کہ کیا جو سٹیٹ کے ساتھ رابطہ ہے اس میں یہ جو الیکشن کا معاملہ ہے اس کو کس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے کیا اس بات پر زور دیا جائے گا کہ منصفانہ الیکشن ہو یا پھر کوئی مداخلت ہوگی اس قسم کی کہ بھائی نہیں یہ بندہ میں نہیں چاہیے یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ اس اہم معاملے کے اوپر امریکہ کی پولیسی کیا ہے اور پھر جو معیشت کے معاملات اس سے آگے جڑے ہوئے ہیں ظاہر اسی بات ہے امیف نے بھی پیسے دینے ہیں اور بھی ہمارے جو پیسے کے معاملات ہیں وہ امریکہ کے ساتھ ہی کافی حد تک مشروط ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جو ہمارے سامنے نہیں ہیں پردے کے پیچھے ہیں بہت ساری ڈیلز ایسی ہوتی ہیں جن کو اون نہیں کیا جاتا لیکن پیچھے کہیں ہوتی ہیں تو بڑا امپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے یہ وزٹ اور اس کے بعد ان کے آنے کے بعد جو فیصلے ہوں گے وہ بیسیکلی کافی حد تک آئینہ دار ہوں گے اس چیز کے کہ یہ ملاقاتیں کن لائنز پر ہوئی ہیں کیا فیصلے ہوئے ہیں کیا چیزوں پر پاکستان نے اعتماد دلایا ہے اور کن چیزوں پر امریکہ نے زور دیا ہے تو بہت کچھ اس میں جو ہے وہ یقینی طور پر نکل کر آنے والے دنوں میں ہمیں نظر آئے گا تو اس لحاظ سے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف تو پاکستان کی عوام پی ٹی آئی کی جو تنظیمی پوری لیڈرشپ ہے وہ لڑ رہے ہیں پاکستان کے اندر جو ایک طاقت ہے اس سے بھی مشینری سے بہت سارے آئینہ اور قانون کے معاملات وہ قانونی طور پر بھی لڑ رہے ہیں تو اب کیا انٹرنیشنلی بھی ان کو بہت ساری چیزوں کا فیس کرنا پڑے گا کیا یہ ایک عالمی اسٹیبلشمنٹ کی نظر بھی ہے کہ پاکستان کے اندرونی حالات جو ہیں کس طرف جا رہے ہیں یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے کیا الیکشن کی ڈیلے کو کسی طور برداشت کیا جائے گا کیا الیکشن کی ڈیلے کے لیے کوئی جواز بیچ میں ایکسپٹ کیا جائے گا کہ ہاں بھئی ٹھیک ہے اگر الیکشن نہیں بھی فیلحال کروائے جا رہے تو اچسو کے امداد نہیں رکے گی پیسے نہیں رکیں گے تو کیا یہ معاملات تیہ ہوں گے یہ آنے والے دنوں میں خود آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلہوں کو اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ